ایگ مسالہ کری یا انڈا مسالہ کری بنانے کے لئے سب سے ہمیں پیاس کو ہم فرائی کرتے ہیں رفلی چاپ پیاس کو ہی فرائی کریں زیادہ ڈیپ لی چاپ نہ ہو اور اس کے بعد ڈال دیں تمام ڈرائی سپائسز اور تقریباً ون ٹی سپان پول ازرک لیسن کا پیسٹ اور ساتھ ڈال دیں ٹومیٹو پیوری اور اس کو اچھی طرح آپ منائیں اور بنیادی ٹومیٹو پیوری کے اندر آپ نے ثابت ہی انڈے کوئی پھینٹ کے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے سکرمبل جسٹ آپ ٹوڑیں اور اس کو جو ہے اوپر ڈال دیں اور مزید اس کو اکٹھا سکرمبل نہیں کیا جاتا اور اس کے بعد انڈیویجولی ہر انڈے کو آپ سٹر کریں گے آپ ہلائیں گے اور بہت آہستہ آہستہ سے آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہاں پر آپ فلیم کو بلکل لو رکھیں گے آپ کو ہائی نہیں رکھنا فلیم کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا آپ نے جلدبازی نہیں کرنی ورنہ مسالہ جلنے کا خطرہ ہوگا آپ گریجولی اس کو سٹر کرتے رہیں گے اور دیکھیں گے کہ گریوی جو ہے وہ ٹھکنڈ ہوتی جائے گی وہ تھوڑی سی ٹھک ہوگی اور لمحہ بہ لمحہ ساتھ میں آپ اس میں ڈال دیں بلیک مرچ یا کالی مرچ بلیک پپر اس کا پاورڈر آپ نے ڈالنا ہے تقریباً وان ٹی سپون فل چھوٹی اور سٹرنگ جاری رہیں گے ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں گے آپ دیکھیں کہ گریوی جو ہے وہ گریجولی ٹھکنڈ ہو جائے گی اور بہت ہی ڈیفرنٹ روپ لیتی جائے گی اور فائنلی ایک مسالہ کری جو ہے وہ لاسٹ میں تیار ہو جائے گی آپ نے سپیشلی خیال کرنا ہے کہ یہ بارٹم میں سٹک نہ کریں اور لاسٹ آف آل اس میں ڈال دیں گے آپ تین سے چار کٹی ہوئی گرین چیلیز تاکہ اس کا ذائقہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی یہ بہت ٹیسٹی اور ہیلتی ہوتی ہے اور ڈینر کے لیے بہت اچھی ریسپی ہے اس کا ضرور ٹرائے کریں تینک یو موسیقی 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 موسیقی